بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم میں ہوں عمران خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لازمین آج ہم موجود ہیں لیاری کے کھٹا مارکیٹ میں جہاں پہ فیشنگ کا تمام سامان آپ کو یہاں سے ملے گا تو آئیے دیکھتے ہیں اپنی ویڈی شروع کرنے سے پہلے جن لوگوں نے میری جنرل سبسکرائب نہیں کر وہ سبسکرائب کر لیں لائک کریں شاید شیئر کریں اور کمیٹر کا غزور بتے گا ہماری ویڈیو کو کیسے لگی تو آئیے ملتے ہیں مسٹر عبدالر عیمان صاحب السلام علیکم کیا سیر عیمان صاحب کریے سے آج ہمیں کیا دکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں آپ کو بشلی کا جو شکار کا سامان ہے وہ بچا رہے ہیں صحیح ہے جو شکار کرتا ہے اس میں سب سے پہلے شروع کرتا ہے اس سے یہ دوری ہے اس کا صحیح ہے یہ بننا ہوا ڈوری ہے اس میں سٹرپ کانٹا بننا ہے اور وزن بننا ہے جنگا لگانا باقی شکار شروع ہو جاتا ہے اس کا وزن یہ مختلف سیز ہے ایسا یہ ٹھیک ہے اور اس کو جو آنا کانٹا یہ دوری ہو گیا اور یہ وزن ہو گیا ٹھیک ہے کانٹا اس میں یہ رہے اس میں مختلف سیز ہے چھوٹا بڑا اور کمپنی کے اوپر ہوتا ہے اچھا کمپنی کتنے کا یہ ہے یہ کانٹا آپ کو پڑے گا دو سو اسی روے کا ڈبی چالیس روے کا درجن بڑا سائز ہے چالیس روے کا درجن ہے جی اور اس میں سائز ہوتا ہے اس میں دس روے سے درجن شروع ہو جاتا ہے پھر اپنا ایک سو بیس پہ رکھتا ہے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ اس کا سٹیل ویر کا سامان ہے کند وغیرہ کا یہ کند کا سامان ہے اس میں کانٹا لگتا ہے یہ آپ دیکھ رہے اس میں کانٹا لگتا ہے دوری بنتا ہے کند کا سامان ہے بڑے شکار کا ساتھ کانٹا لگ irgendwie بڑے جو مچھری پ کھانٹا لگتا ہے komt خی یہ سٹیل کا کلپ ہے یہ سٹیل کے کلپ کے ساتھ لگتا ہے جو بڑی مچھلیاں کے لیے یوز کیا جاتا ہے پاکیس کے پیچھے آپ کو پیچھے سٹک یوز کر سکتے ہیں پیچھے سٹک بھی سٹک بھی سٹک بھی اور پیچھ میں دور بھی یوز کر سکتے ہیں آپ نوملی جو یوز کی جاتے ہیں اچھا ہوں کھان سب دکھائی ہمیں اور کیا دکھا رہا ہے اس کے علاوہ آپ کو رمپالہ ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ موٹی ہے یہ میاں کے لیے ہوتا ہے جو زندہ چارہ استعمال کرتا ہے یہ میاں مطلب ہے کس کامیات ہیں یہ جو آنا جس سے میاں پکڑتا ہے پھر کانٹے میں بڑے کانٹے میں لگا کے پھر اس کے اوپر بڑا مشری آتا ہے اچھا یہ بڑی مشری کی استعمال کے لیے ہوتا ہے مطلب ہے اس کو جب بڑے بڑے اگ منڈ کے تیس کلو کے چالیس کلو کے مچری پکڑنی چارہ لگا کے اس کے آگے کلو کے ساتھ تو پھر ہم بڑے مشری کو پکڑتے ہیں بڑے مشری کی استعمال اس کو موٹی بولتا ہے اس میں بھی مختلف سائزے ہوتا ہے چیپ ہے صحیح اچھا وہ دکھائی ہمیں کیا دکھا رہا ہے اور دوری یہ دوری ہے صحیح ہے اس میں پندرہ فونٹ سے لے کر ایک سو چالیس کونٹ تاک ملے گا اچھا جی اور چوٹا شکار بڑا شکار اس میں کیلہ جاتا ہے یہ دیکھ رہا ہے یہ سوگز ہے پڑتے کی اوپر چھڑا ہے جاتا ہے یہ کتنے کی ہیں یہ ایک دانا چالیس ٹھ کے ہے یہ دانا چالیس سٹھ کے ہے یہ سوگز کا ہے سوگز کا ہے جی چکے دازی ہے انسوگز کے یہ وائر ہے جو مچھلی پکڑے کیلئے یوز کی آتی ہے اور اس کی کیمات چالیس پہ ہے چھیک ہے اور اس کیلاوہ یہ جیتے ہیں یہ اچھے کوالٹی کلو رہا ہے یہ اچھا کوالٹی کلو اچھا اسے کیا پرائز ہے اس کا پرائز ہے چار سوڑ چار سوڑ کتنی میٹر کا ہے یہ پانچ سو یارٹس کا مختلف پونڈے ملے گا یعنی کہ پندرہ پونڈ اٹھارہ پونڈ سے لے کر کچھ ساتھ پونڈ اس میں کتنا ڈسکاؤنٹ دے جیسے کہ یہ مہنگی چیزوں میں شمار ہوئے اس میں کتنا ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں آپ ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں ملے گا ناظرین یہ 500 کے کے پیلے ہیں انہوں نے پہلے تو ساری چار سوڑ دیسکاؤنٹ دی ہے لیکن ہمارے چین کے تھوڑا کر آئیں گے تو سو پچاس کا مزید آؤ کار دسکاؤنٹ ملے گا ٹھیک نہیں اچھا اس کے علاوہ اور یہ فشنگ روڈ ہے صحیح ان کو فشنگ روڈ کہتا ہے اس میں پندرہ سوڑ سے شٹارٹنگ ہے پھر ساڑھے چھے ساتھ آزار پر تک کمپلیٹ کلے گا اچھا ناظرین یہ فشنگ روڈ کلاتا ہے اس سے ہم نے مچھلی بہت سانی پکٹ سکتے ہیں اس کے سٹارٹنگ ہے پندرہ سوڑ پہ سٹارٹنگ پندرہ سوڑ سے لے گا کتنے تک ساڑھ پانچہ ہزار چیہ ہزار تک اس کے مطلب پرائز ہے مطلب جتنا آگے ہم جتے کولیٹی کا اچھا ہوگا اتنے ہی زیادہ ایکسپینسیل کو بیٹ دائیں گے یہ مشین میں مشین لگا ہوا ہے یعنی سمجھ لو اس میں دوری بھی لگے گا ٹھیک ہے اور کانٹا وغیرہ بھی لگے گا ٹھیک ہے اور یہ کتنے کا پورا سٹ ہے یہ پورے سٹک کے ساتھ کلے تک ہوگا آپ خریدنا چاہتا ہے اس کا ایک سٹ اور دوسرا بھی پڑھا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے یہ آپ کو کم سے کم ملے گا چھار ہزار پہ تک اس کی اگر یہ اپنا آئے سو کیا بولتے ہیں پورا کمپلیٹ یہ مشین ہے اور یہ راڈ ہے اچھا یہ مشین کے ساتھ چار ہزار پہ تک پڑھی آئے گا راڈ کے ساتھ مزید 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 ایک اور آگے لگے مطلب ایک سٹ ہو جائے کہ چار ہزار پہ گا تو کتنا آج میں مزید اور ڈسکاؤنٹ بل سکتا ہے مزید ڈسکاؤنٹ آپ کو ڈائی تین سو پہ ڈسکاؤنٹ مزید ملے مزید اور نہیں ہو سکتا ہے یا مطلب اتنی ہوگا وہ کر لے گا ٹھیک ہے ناظرین اگر ہمارے ہمارے ریفین سے آئیں گے تو آپ کو مزید اور ڈسکاؤنٹ بل جائے گا ٹھیک ہے وہ کنسف شہر دکھیں گے آپ ان کے علاوہ آپ کو ملے گا یہ گول جالی ہے ٹھیک ہے یہ گول جالی ہے اس میں بھی مختلف سائزیں ہوتا ہے چھوٹا بڑا یعنی کہ موٹھا داگیا والا پتھا داگیا والا صحیح ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اس کو ہم مطلب کھول کے یوں تکے پھیکیں گے یوں پھیکنے والا جالی ہے ٹھیک ہے اس کو آگے پکڑنے کے لیے اب یہ پر اس کا راپ لگا ہو رسی ہے یہ رسی لگا ہوئی ہے تین سے دس فٹ تک ہیں ان کا چارجز کم سے کم آپ کو 18 سو روپے کا ملے گا یہ چھوٹا سائز ہے یہ تقریباً پانچ فٹ کا ہے وزن اس میں زیادہ لگا ہے ٹھیک ہے یہ پانچ فٹ کا ہے چارجز ہو جائیں گے اس کا پاندرہ سو روپے پاندرہ سو روپے اچھا کتنا محصیل آپ ڈسکاؤنٹ دے سکتے ہیں 18 سو روپے سے پاندرہ سو روپے پائے گیا 18 سو سے پاندرہ سو یہ نے کتنا محصیل آپ ڈسکاؤنٹ دے دی ہے مطلب یہ ہماری چینل کے ریفرنس ہے یہ اپنی طرف سے آپ ڈسکاؤنٹ دی ہے ٹھیک ہے ہماری چینل سے رہیں گے تو آپ کو پاندرہ سو ملے گا ٹھیک ہے اور دیکھیں گے خان صاحب کیا ہے اور ان کے علاوہ یہ گول جالیا یہ بڑا سائز ہے ان میں ٹھیک ہے یہ بڑا سائز ہے ان میں یہ کتنا فٹ کا ہے یہ 8 فٹ کا ہوئے گئے میں پول کی چیک کرتے ہوں ٹھیک ہے کافی بڑا ہے اچھے یہ بنگالی جال کے راتا ہے یہ بنگالی جالیاں ان کا گولائی زیادہ اس کی گولائی زیادہ اس کی تھوڑا سا کم ہے وہ اٹھارہ سو سے پندر سو میں تھی اور یہ تکروں لوگ اس کو جو جوائے جبو والا سہ مشہور کہتا ہے جبو والا جالیاں ایسا کتنے یہ پرائس ہے کتنے تک ہے اس کا پرائس 3,000 ساری تین ہزار اس کی پرائس ہیں اور ویسے اگر نومل کوئی دوگان سے خرید لیں آپ کے ویسے ایسا کتا دسکونڈ ہے ویسے نومل اس کا ریٹ چار ہزار چلتا ہے لیکن ہم لوگ کا جوانے یہ کام زیادہ چلتا ہے اپنا بنا رہا ہے تو اسی لیے کام ریٹی ملنے تو کتنا ڈسکونڈ ہمارے ریفین سے ملنے گا ہمارے ریچانے کے چھو باپ ویسے کام سے کام تین تیسو بتیسو رو پر تک ملنے گا مزید اگر اور ہو جائے تو بتیسو رو پر انشاءاللہ بتیسو رو پر نیچے نہیں آئیں گے چارٹسو رو پر ڈسکونڈ ڈسکونڈ ٹھیک ہے یہ ہے بھی بڑے چال ناظرین اس سے کافی بڑا ہے ٹھیک بان ساتھ پیٹ ہے کتنا ہے ٹھیک بان آٹھ پیٹ کلان آٹھ پیٹ کا یہ جال ہے نیٹ ٹھیک بان رمپالے دیکھ لے اس میں رمپالے مختلف سے یہ ہے تھوڑا یہ کیمرا میں نگر ہمارا دکھا سکتا ہے یہ رمپالے جیریہ پڑا ہوئے یہ آپ دیکھ سکتا ہے یہ اس کو کاشٹنگ کر سکتا ہے اور ان کے لاوہ وہ جو پڑے ہوئے بڑے والے وہ ٹرالنگ کے لئے ہوتا ہے اور یہ پوپر ہے اور باکی اس میں سارا مختلف سے اس کے دوریا پڑا ہوئے صحیح اور یہ سر کا ٹورچ ہے اور ان کے لاوہ اور یہ جالی ہوتا ہے ان کے لاوہ یہ جالی ہوتا ہے اچھا یہ سمپل پلین جالی ہے مطلب کہ ایک جال ہے نورمل جال ہے اور اس کو جوانا لوگ اکسار گرونڈوں میں استعمال کرتا ہے جو کرکٹ کلتا ہے یہاں سیفٹی کے لئے لگاتا ہے اپنا کرکٹ کے اچھا بولی بول کے لئے استعمال ہوتا ہے اچھا بولی بول کے لئے استعمال ہوتا ہے اچھا بولی بول کے لئے استعمال ہوتا ہے مچھلی پکڑھنے کی بھی ہے بیسک مچھلی کی طرح ، لیکن لوگ کھیل کی طرح پر بھی استعمال اور کر رہے ہیں اور اپنا ہر کام استعمال رہی ہیں لاظرین یہ نیڈ ہے خان صاحب بتا رہے ہیں کہ مشیب پکڑھنے کے لیے بھی تو بیسک مچھلی کیلئے ہے لیکن لوگ بولیک بول کے لیے فٹبال بکل کے لیے یوز کیلئے جال کی طرح پر بھی پیچھے نیڈ آجہا خان صاحبتہ یہ کتنے میسے جی رہے ہیں اس کا فیٹ کا حساب ہے اس میں مختلف سیزے ہوتا ہے چا اور اس میں تقریباً پچیس سرپے سے شرٹنگ ہوتا ہے پھر نظیر پر فوٹ اچھی کولٹی کا کتنے پر کیرکین ساتھ دیلے اس کا پندرہ پیسی شرٹنگ ہوتا ہے پندرہ پر فوٹ جی پندرہ پر فوٹ سے اچھا جی رننگ پوٹ ہے سٹور پٹ نہیں رننگ پوٹ کا حساب ہے رننگ پر رننگ پوٹ دے رہے ہیں کتنے کا دی رہے ہیں یہ تقریب یہ والا پچیس سرپے کا ہے یہ بعتر کا جھلی ہے پٹی یہ نانڈہ بولتا ہے یہ بٹی سے پکڑت دے ہیں یہ جویے، چیزوậyی ہے مل پٹ کے لئے استعمال ہوتا ہے دوسرا اس کا یہ پٹی بولتا ہے Collaborative رنگ پٹی رہے ہیں تمہاری ہے یہ جوکس میں چار پریلٹی کسی چیس اور سٹر پڑھاؤ ہے موٹر کے ہیں کیسوٹا ہے اس میں نمبر خیصہ بوتا ہے9 خیصہ بات یام بارہ شوکل سے دو سرے پندرہ نمبر بتا کے لئے یہ زیادہ بیٹری پولٹی ہے یہ جہل ہے یہ پسل کے اوپر ڈالتا ہے اسے پہ بٹری پہ گڑتے ہیں وہ رت کا ٹیم بانتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ شہدہ بیٹری چھہہہہی 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 شروع ہوئا ہے؟ ٹھیک ہے کسی پہلے چھہہہہی 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 چھہہہہی؟ بلکل اول سیل ویڈیٹی ریٹی ہے مناسب پہلے سستہ تھا ساڑھے پانچ سو کتابی ریٹے اوپر گیا ہویا ہے اس کا جوینہ اس کا بھی پرک ہے بائیس سو پچیس سو تین آزار چار آزار روپے تک کم اچھا چیز ملے گا اچھا بیسے کیا ریس کے ایکچول پرائز کا ہے اس کے دسکونٹ میں کیا دیں گے کتنے کا دیں گے دسکونٹ میں یار دسکونٹ بائیس ہے کتنے کا اور کتنا دسکونٹ ہے بائیس سو روپے کا ڈسکونٹ ہے چیس سو پچاس دے دو پچاس روپے ڈسکونٹ کر لیتا ہے کسی پچا یہ بائیس ہو گا ہے بائیس ہو گا ہے پچاس روپے ڈسکونٹ سے مزیدی ڈسکونٹ نہیں ہے ہول سیل کا حساب ہمارا جو ہے نا صحیح یہ پچھا بڑیس میں اس کا یہ جال بنتا ہے یہ نیرو میں استعمال ہوتا ہے جو بناتا ہے لگاتا ہے رات کہتے ہیں مچھی کے لیے ہوتا ہے اس میں سائز ہوتا ہے چھوٹے خانے والے بڑے خانے والے پلشٹی کا ہوتا ہے اس میں بھی کوالیٹی میں بھی پر کے سائز میں بھی اسے کیا حساب ہے یہ ساڑھے سات سو روپے کا پٹی ہے یہ سو گز لمبا ہے اور اسی خانہ اس کا ساڑھے ساڑھے سو روپے کا پڑھتا ہے یہ مچھی کے لیے ہوتا ہے اتنا اس کا ہو جگہ ہو مناسب یہ یار مناسب وہی ہول سیل والا حساب آپ کو باتا رہے چلو سات سو تیس روپے تک جائیں دوسرا یہ رسی ہوتا ہے ہمارا پاس موٹے رسی یہ لانچوں کے لیے بھی ہوتا ہے دوسرا یہ کلر کا جولے کے لیے دوسرا بورنگ کے لیے اسی کامی آتا ہے کیا نسی بھلا بھائی ایڈیس بتائیے ہمارے نازین کو ہمارے ایڈیس یہ کٹا مارکیٹ لیاری کراچی ہے نیاباد بنگلا بیب کے سامنے ہمارا دکان ہے عبدالر ایمان پیشنگ سٹور اس کا نمبر آمار آن لین کا سسٹم بھی آن لین پہ بھی ہم سامان بیچتے ہیں دکان کا نمبر 0310 20 78 720 سے وٹسپ نمبر ہے دوسرا نمبر 0313 285 632 سے بھی وٹسپ کا نمبر ہے جو بھی چی چاہے وٹسپ پہ بھی ہم آن لین کرواتے تھے تو نازین ملتے ہیں پھر کسی ہونی ویڈیو کے ساتھ جب تک کی اجازت دیتا ہے ہمیں اللہ حافظ سلام علیکم